الحمدللہ والسلام علیہ وسلم والرسول اللہ و بعد آدم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے اور پھر اس کے روشنے میں بات کریں گے کہ فطرہ فطرانہ صدقت الفطر نکالنے کا وقت کیا ہے کب ہمیں اسے نکالنا چاہیے تو آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساہ من تمرین او ساہ من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثا والسغیری والکبیری من المسلمین وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَةِ رَوَهُ الْبُخَرِينَ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث انبر ایک ہزار تیرپن ترجمہ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر یعنی فطرانہ فطرہ فرض کیا ساہ من تمر ایک ساہ خجور او ساہ من شعیر یا ایک سا جو ہر مسلمان پر چاہے وہ غلام ہو آزاد ہو مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک پر فطرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کرا دیا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَةِ اور حکم دیا کہ یہ فطرہ یہ مال یہ ادا کر دیا جائے لوگوں کے عیدگاہ پہنچنے سے پہلے یعنی جب لوگ عیدگاہ جانے لگے نماز کے لئے اس سے پہلے پہل یہ فطرہ ادا ہو جانا چاہیے یعنی مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس حدیث میں کئی چیزیں ہیں لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم صرف ایک چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ فطرے کا وقت کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فطرہ واجب کب ہوتا ہے تو دیکھیں فطرہ واجب تب ہی ہوگا جب فطرے کا وقت آئے گا فطرے کا وقت تب آئے گا جب رمضان ختم ہوگا شوال کا چاند دیکھے گا کیونکہ زکاة الفطر اس زکاة کو جو فطر کا نام بیا گیا اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے یعنی جو روزے کی پابندی تھی وہ ختم ہو رہی ہے تو اب کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں تو یہ ایک طرح سے افطار ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام زکاة الفطر ہے یا صدقت الفطر ہے تو اس کے عجوب کا جو وقت ہے وہ یہ کہ شوال کا چاند دیکھ گیا تو یہ زکاة واجب ہو جائے گی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی وہ حدیث بھی سامنے رکھیں جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا ایک فائدہ یہ بتایا ہے کہ یہ فطرہ روزے دار کے لیے تحارت ہے یعنی روزے دار اگر روزے کے دوران کوئی گلتی کیا چھوٹی مٹی گلتیاں ہوئی اس سے اس کا سواب متصر ہو رہا ہے اب وہ فطرہ آدھا کر دے گا تو اس کی بھر پائی ہو جائے گی تو چونکہ رمضان اب گزر چکا ایک روزے دار نے پورے رمضان کے روزے رکھ لیا اب اسے ضرورت ہے اس تحارت کی اس کفارے کی اس لئے سمجھو اس پر یہ واجب ہو گیا رمضان گزرتی ہی اس کے واجب ہو گیا تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ فطرہ واجب کب ہوتا ہے تو وقت عجوب جو ہے وہ رمضان ختم ہوتی شوال شروع ہوتی اس پر یہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس فطرے کی ادائیگی کا مستحب وقت کیا ہے بہتر وقت کیا ہے کب ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے جائز کب ہے اس کی بات ہم آگے کریں گے لیکن پہلے بات کر لیں کہ اگر کوئی فطرہ دینا چاہتا ہے تو بہترین وقت کیا ہے اچھا وقت کیا ہے مستحب وقت کیا ہے تو دیکھیں مستحب وقت ہے عید کی نماز سے پہلے یعنی عید گاہ جانے سے پہلے کا جو وقت ہے وہی وقت مستحب ہے کیوں اس کی کئی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ ہے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری قدید جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی اس میں آخر میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ فطرہ ادا کر دیا جائے لوگوں کے عید گاہ کی طرف نکلنے سے پہلے یعنی عید گاہ سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت مستحب ہے اس فطرے کی ادایگی کے لئے اس کے علاوہ اگر اس وقت فطرہ ادا کیا جائے تو اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں مثلا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم فطرہ ادا کرتے ہیں تو اس میں غربہ اور مساکین کا احترام زیادہ رہتا ہے کیونکہ عید کی دن ہر آدمی اپنی انتیاری میں مصروف ہوتا ہے اور ایسے وقت میں کوئی باہر جا کے کسی غریب کو فقیر کو فطرہ دیتا ہے تو اسے لینے اور قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اس سے اس کی خودداری پر آنچ نہیں آتا لوگ تماشا نہیں لگائے ہوئے ہوتے تو یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ اس وقت میں لوگوں کے حوالے کر دیا جائے فطرہ اس طرح اس وقت میں فطرہ دینے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عید کا دن شروع ہو جاتا یعنی خوشی کا دن ہے تو اب اگر کسی کو فطرہ دیں گے اس دن اس وقت تو اس کے لئے جو فطرہ ہوگا وہ اس کی خوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے ورنہ اگر آپ پہلے نکال دے تو ہو سکتا وہ کہیں اور خرچہ کر دے کہیں اور لگا دے اور عید کے دن کے لئے اس کے پاس بچے ہی نا تو عید کے دن اسے خوشی نصیب ہو جاتی ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے عید کے دن فطرہ دینے کا اس وقت فطرہ دینے کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو فطرہ دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس اس دن کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جیسے ایک عبادت تو ہے ہی کہ وہ نماز پڑھے گا اور اس کے ساتھ ایک عبادت اسی دن کیا جمع ہو جاتی ہے کہ اس نے صدقہ بھی کیا ہے تو ایک دن میں دو عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اور یہ فضلت کی بات ہے کہ آدمی ایک دن میں کئی عبادتیں کر لے جائیں صحیح مسلم کے روایت آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم تھے اور کئی لوگ تھے اور آپ نے اچانک کے سوال کیا کہ آج کسی نے روزہ رکھا ہے کسی نے غریب کو خانہ کھلایا ہے کسی نے جنادے میں شرکت کیے کسی نے مریض کی عیادت کیے تو ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کے جواب میں کہا ہاں میں نے یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہی دن تو صدقات الفطر اگر عید کے دن عید سے پہلے نکالتے ہیں تو یہ سارے فوائد ہیں اس لئے مستحب اور بہتر وقت یہ ہے کہ اسی دن اور اسی وقت لوگوں کے حوالے کیا جائے فطرے کو آگے بڑھتے ہیں کہ کیا وقت مستحب سے پہلے یعنی عید کے دن سے پہلے ہم کسی غریب فقیر کو فطرہ دے سکتے ہیں کی نہیں کیا اس کی گنجائش ہے کی نہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں بلکل اس کی گنجائش ہے عید کے دن سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بھی غریبوں کو فقیروں کو فطرہ دیا جسکتا ہے کیونکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے دسمبر 1511 اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانُوا يُعْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمِنْ اَوْ يَوْمِنْ کہ لوگ یعنی صحابہ فطرہ دیا کرتے تھے عید الفطر سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اس کی بھی گنجائش ہے کہ آدمی ایک دن پہلے بھی فطرہ نکال سکتا ہے اور دو دن پہلے بھی فطرہ نکال سکتا ہے اور انہیں غریبوں کے حوالے کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہے اور صحیح بخاری کے اس روایت میں عید سے صرف دو دن پہلے کا ذکر ہے اس لئے ہم یہی کہیں گے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے نکال سکتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی یعنی کوئی عید سے تین دن پہلے جتنا ثبوت ملتا ہے البتہ ایک مسئلہ اور ہے جو اس سے تھوڑا الگ ہے اس سے سمجھ لینا چاہئے کہ ایک آدمی عید سے تین چار دن پہلے اپنا فطرہ نکالتا ہے لیکن یہ فطرہ نکال کے کسی غریب کو نہیں دے رہا کسی مسکین کو نہیں دے رہا بلکہ کسی ایسی تنظیم ایسی جمعیت یا ایسے ادارے کو دے رہا ہے جنہوں نے یہ ذمہ داری ٹھائی ہے کہ ہم عید کی دن یا اس سے ایک دو دن پہلے غربہ مساکین تک پہنچا دے گئے تو کیا کوئی شخص ایسی جمعیت کو ایسی تنظیم کو پہلے فطرہ نکال کے دے سکتا ہے کی نہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بالکل دے سکتا ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے صحیح ابن خزمہ میں ایک تیویل روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہوئی لیکن صحیح بخاری میں متصل سنہ سے نہیں ہے معلق ہے متصل سنہ سے صحیح ابن خزمہ میں ہے دیکھ بھال کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقف فرمایا یعنی مسجد میں جو غلہ رکھا ہوا تھا جو مال رکھا ہوا تھا فطرہ کا تو ابو حریرہ رضیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اس کی رکھوالی کرو تو ابو حریرہ رضیوں اس کی رکھوالی کرتے تھے واقعہ بڑا مشہور آپ سم جانتے ہیں تو تین دن کوئی چورانے کے لئے آئے تھے ایک دن آیا دو دن آیا تین دن آیا تو بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ شیطان تھے یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسجد میں فطرے کا غلہ رکھا ہوا ہے اور تین دن تک اس کی رکھوالی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عید سے تین دن پہلے جمع ہو رہا ہے تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ جمع کر رہا ہے غریبوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں کسی ادارے میں جمع کرنا ہے کسی مسجد میں جمع کرنا ہے تو آدمی تین دن چار دن پہلے بھی نکال سکتا ہے اور مواطعہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کا ایک اثر بھی ہے اس کے الفاظیں بزکاة الفطر ایلاللذی تجمعو اندہو قبل الفطر بیومین او سلاسطن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ زکاة فطر بھیجتے تھے ان لوگ کے پاس جو جمع کرتے تو ان کے پاس جو فطرہ بھیجتے تھے عبداللہ عمر وہ دو دن پہلے یا تین دن پہلے تو اس میں بھی عید سے پہلے تین دن کا ذکرت تو پتہ ہے اشلا کہ اللہ کے نبی سلسل کے دور میں تین دن پہلے بھی گلہ جمع ہوتا تھا تو اس سے ہی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جمعیت کوئی تنظیم کوئی ادارہ ہے جو یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسہ جمع کر دو جب وقت آئے گا تو آپ کی طرف سے فطرہ ادا کر دیا جائے گا تو ان کو تین دن پہلے یا اور بھی پہلے دیا جا سکتا ہے لیکن غریب کے ہاتھ میں اگر آپ کو ڈائریکٹ دینا ہو یا جو جمعیات ہیں تنظیمیں ہیں وہ غریب تک مال پہنچانا چاہتے ہیں فطرہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ اس کا جو وقت ہے اسی میں ان تک پہنچائے اس سے پہلے نہیں یعنی عید کی دن پہنچائیں یا عید سے ایک دن پہلے پہنچا دیں یا عید سے دو دن پہلے پہنچا دیں لیکن اس سے پہلے نہیں ہاں اس سے پہلے جمع کیا سکتا ہے اچھا اب آخر میں ایک مسئلہ اور کہ اگر ایک آدمی عید کے دن کسی وجہ سے فطرہ نہیں دے سکا یعنی عید کے دن اس کا پلان تھا کہ دے گا لیکن عید کی نماز ہوگی نہیں دے سکا تو اب کیا عید کے بعد اس کے پاس وقت رہتا ہے وہ دے سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بلکل دے سکتا ہے اگر کسی نے عید سے پہلے فطرہ نہیں دیا تو چونکہ فطرہ اس پر لازم تھا فرض تھا اب وہ نہیں دے سکا تو عید کے بعد دے گا لیکن عید کے بعد جب وہ دے گا تو اس کا وہ ثواب نہیں رہے گا جو عید سے پہلے کا ثواب رہتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی اسلحسن نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ جو شخص عید سے پہلے ادا کرے گا اس کی تو زکاة مقبول ہوگی اس کا فطرہ مقبول ہوگا لیکن جو عید کے بعد ادا کرے گا تو عام صدقی کی طرح سے ایک صدقہ ہوگا لیکن فطرے کا جو خاص ثواب ہے تو ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا بہرحال اگر کوئی آدمی عید کے دن فطرہ نہیں دے سکا تو یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں فطرہ دینا نہیں وقت نکل گیا وہ عید کے بعد بھی دے سکتا ہے کیونکہ اس پر فرض ہے اس کو دینا ضروری ہے لیکن یہ اور بات ہے اس کا ثواب کم ہو جائے گا تو یہ چند مسائل تھے کہ فطرہ کب دیا جائے اس کے تعلق سے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل کتاب و سنت کی رشنی میں انجام دینے کی تحفیق تعطا فرمائے آمین رب العظم آمین رب العظم